موزز ناظرین اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس کا چرچہ حال ہی میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہو رہا تھا اور آج وہ اپنے خالق حقیقی سے جاملے ہیں جی ہاں آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت اپنی اثر زندگی میں کون تھے یہ کس سیاستدان کے بیٹے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی موت کیسے ہوئی ان کی موت کے پیچھے کون سا بڑا راج چھپا ہے یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آج کے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں ڈاکٹر آمیر لیاقت پانچ جولائی انیس سو اکتر کو کراچی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام شیخ لیاقت حسین اور والدہ کا نام محمودہ سلطانہ تھا ان کے والد مشہور سیاستدان تھے اور والدہ ایک مشہور صحافی تھی یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت میں دونوں خصوصیات پائے جاتی ہیں وہ ایک اچھے سیاستدان بھی رہے اور اس کے ساتھ ایک مشہور صحافی بھی رہے ڈاکٹر آمیر لیاقت نے انیس سو پچانوے میں بی اے اسلامک سٹڈیس کیا اور دو ہزار دو میں اسلامک سٹڈیس میں پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کی اور پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنی ایم بی بی ایس کی ڈگری بھی مکمل کر لی ہے جبکہ ایچی سی نے اس بات پر سوال اٹھایا اور یہ کہا کہ ان کے ڈگری جالی ہے کیونکہ جس عرصے میں انہوں نے ایم بی بی ایس کیا ہے اس عرصے میں یہ پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کر رہے تھے جس پر ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین نے کچھ نئے عداد و شمار جاری کر دیئے اور کہا کہ میں نے دو ہزار آٹھ میں ایم بی بی ایس مکمل کیا ہے مگر جب اس پر مزید تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین نے کسی نیجی یونیورسٹری کو بہت سارا پیسہ دیکھ کر وہاں پر اپنا نام اینٹر کروایا ہے اور ڈگری لے لی ہے جبکہ انہوں نے ایم بی بی ایس کی کبھی ایک کلاس بھی نہیں پڑی اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت کا تلیمی کیریئر بھی متنا ظاہر رہا انہوں نے بطور مذہبی سکالر اپنے کیریئر کا آغاز پی ٹی وی سے کیا اور پھر اسے چھوڑ دیا ایف ایم ون او ون کے براڈکاسٹر رہے لیکن اسے بھی چھوڑ دیا اور پھر انہوں نے جیو نیوز جوائن کر لیا جیو ٹی وی ٹی وی میں رمضان ٹرانسمیشن سہر و افتار سے مشہور ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد اختلاف پیدا ہونے لگے اور جیو ٹی وی کو بھی خیر بات کہہ دیا پھر انہوں نے اے آر وائی کا رخ کر لیا اور اسے بھی چھوڑ دیا دوبارہ پھر سے جیو نیوز کا حصہ بن گئے اور اس بار جیو نیوز کے گروپ کے پریزیڈنٹ بن گئے مگر کچھ عرصے بعد اسے بھی چھوڑ دیا اور پھر ایکسپریس کی طرف چل دیئے ایکسپریس چھوڑ کر بول ٹی وی میں چلے گئے جو کہ حال ہی میں اس کا حصہ تھے بول ٹی وی میں گیم شو ایسے ہی چلے گا کا حصہ رہے اور وہاں پر بہت مشہور ہو گئے اب بات کرتے ہیں سیاسی کیریئر کا سیاسی کیریئر میں بھی اتار ٹڑھاؤ دیکھنے کو ملے وزیر کا عہدہ تو ملا مگر اختلافات نے وہاں پر بھی جان نہ چھوڑی اور پارٹی چھوڑنی پڑی ایم کیو ایم کا حصہ بنے اور الطاف حسین کی ملک مخالف تقریر کے بعد جب الطاف حسین کو گرفتار کیا گیا تو ڈاکٹر آمی لیاقت حسین کو بھی گرفتاری کا مو دیکھنا پڑا مگر کچھ تھی دنوں بعد انہیں آزاد کر دیا گیا اس کے بعد پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیا اور پی ٹی آئی کا حصہ بنے از دواجی زندگی کی بات کریں تو انہوں نے تین شادیاں کی پہلی بیوی کا نام سیدہ بشرا آمیر تھا اور ان کی اولاد سیدہ بشرا آمیر سے ہی ہے ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی دوسری شادی دو ہزار اٹھارہ میں کی اور دوسری بیوی کا نام سیدہ توبہ تھا انہوں نے اپنی دوسری شادی بہت عرصے تک چھپائے رکھی اور کافی عرصے کے بعد منظر عام پر لائے مگر جیسے ہی منظر عام پر لائے تو کچھ ہی عرصے کے بعد اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دی اور پھر انہوں نے تیسری شادی کرنے کا دعویٰ کیا تیسری بیوی کا نام سیدہ دانیہ شاہ تھا اور حال ہی میں اس کے ساتھ اقصلافات چل رہے تھے سیدہ دانیہ شاہ نے خلاہ لے لی اور آمیر لیاقت پر بہت گھنونے الزامات بھی لگے آمیر لیاقت کی بے شمار ویڈیوز بھی لیک ہوئیں اور ان کے بالے میں بہت کچھ کہا بھی گیا ابھی یہ کیس چل ہی رہا تھا کہ آمیر لیاقت کی زندگی ان سے وفا نہ کر پائی اور آج نو جون دو ہزار بائیس کو وہ خالے کی حقیقی سے جا ملے ان کی موت اچانک سے کیسے ہوئی یہ فیلحال ایک سوال یا نشان ہے یہ ایک بہت ہی مشکوک کیس ہے کیونکہ آج صبح وہ اپنے کمرے سے بار ہی نہیں نکلے اور جب ان کے نوکہ نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو دروازہ توڑنے پر معلوم ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں بے ہوش ہیں جب انہیں ہسپتال لے جایا گیا تو ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ راستے میں ہی وہ دم توڑ چکے تھے ان کی موت کب ہو چکی تھی اور کس وجہ سے ہوئی تھی یہ بات چند ہی دنوں میں واضح ہو جائے گی اجازت دیجئے خدا حافظ